رمضان المبارک عارف حاصل کرنا اللہ ہی کے لئے ساری عبادتوں کو خالص کرنا یہ ضروری ہے اپنے آپ کو شر سے بچانا شر کی گندگی سے بچانا کفر کی گندگی سے بچانا نفاق کی گندگی سے بچانا عقیدے کے جتنے کمزوریاں ہیں عقیدے کی جتنی کمزوریاں اور جتنی گمراہیاں اور زلالتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چونکہ ضروری ہے تو پہلا نقطہ دہن میں یہ رکھ لیجئے کہ اس رمضان المبارک میں آپ کے پاس توحید کا اور صحیح عقیدے کا ایک سٹڈی پلان ہونا چاہیے تو سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ صرف میرے اکیلے کی عبادت کرے چلیے میں اس پر عمل کرتے ہوئے توحید کا اگر میں سٹڈی پلان کرنا چاہتا ہوں تو کونسی کتابیں پڑھوں تو اگر آپ کتاب التوحید پڑھتے ہیں شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی تو آپ کو توحید کے بہت سارے مسائل پر انشاءاللہ معلومات ہو جائیں گی اگر آپ عبادت کا صحیح معنی جاننا چاہتے ہیں تو اصول سلاسہ پڑھئے اگر آپ صرف توحید انوہیت پر صرف توحید انوہیت پر پڑھنا چاہتے ہیں تو الارشاد الہ صحیح الاعتقاد شیخ صالح فوزان حفیظ اللہ کی کتاب پڑھئے اگر آپ اللہ کے ناموں اور صفتوں کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں توحید الاسما والصفات تو کتاب الہمویہ العقیدہ الہمویہ ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب زہر اور اثر کے درمیان لکھ ڈالی العقیدہ الواسطیہ ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اثر سے لے کر مغرب کے درمیان لکھ ڈالی ان کتابوں کو ہمیں حل کرنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی میں ایک سال لگ گیا ایک سال مدینہ یونیورسٹی کے طلبہ کو حل کرنے کے لیے ایک سال لگ گیا ویسی زبردست کتاب انتیمہ رحمت اللہ علیہ نے اثر سے لے کر مغرب تر لکھ ڈالی اللہ تعالیٰ ان علماء اکرام کے محنتوں کو قبول فرمائے جو اپنے زندگیوں کو وفت کرتے ہیں تاکہ انسانوں کی رہبری ہو سکے اگر آپ اللہ کے نام اور صفتوں کے اصولی اور خائدے کے اعتبار سے اور اکیڈمی کلیبل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ محمد بن سالح العسیمین رحمت اللہ علیہ کی کتاب القوائد المثلح کتاب پڑی یہ کتاب اردو میں بھی ہیں یہ کتاب عربی میں بھی ہیں یہ کتاب انگلش میں بھی الحمدللہ موجود ہیں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ توحید سے بھی آگے میں عقیدے کے سارے مباحث سارے توپش پڑھنا چاہتا ہو تو پھر آپ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ جو شیخ محمد بن سالح العسیمین حفظ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور ایک کتاب ہے جس کے اندر ہندوستان کے جتنے عقیدے میں گمراہیاں ہیں اس پر رت کرتے ہوئے جو کتاب لکھی گئی ہے جس کو شیخ محمد سالح السحیمی جو اس دور کے عقیدے میں امام ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اس بارے میں مرجع کہا جائے گا شیخ محترم ابی باہیات ہے شیخ کی کتاب ہے محمد سالح السحیمی کی کتاب حفظ اللہ کی کتاب الموجس فی العقیدہ اس کتاب کا ترجمہ شیخ صفی احمد مدنی حفظ اللہ نے بہت پہلے کا ڈالا ہے تو اس کتاب کو اگر آپ پڑھے گے تو انشاءاللہ عقیدے کے وہ جتنے کمزوریاں جو ہندوستان اور برے سغیر میں پائی جاتی ہیں ان سب کا تشفی بخش جواب دیتے ہوئے رت کرتے ہوئے تفصیل سے اس کتاب کے اندر عقیدے کے مباحث کو الحمدللہ جمع کیا گیا ہے ایک آدمی اور بھی تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے تو شیخ تہتانی کی کتابوں کا سٹ پڑھ لے اگر ایک آدمی بدعات اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو حافظ الحکمی رحمت اللہ کے کتاب اعلام السننہ المنشورہ یعنی سنت کے اونچے لہراتے ہوئے پرچم یہ کتاب اور اسی طریقے سے بدعات و دلالت کے محرکہ یہ شیخ ڈاکٹر لقمان صلفی حفظ اللہ کی مدرانی میں شائع ہونے والی کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ صحیح عقیدے کی پہچان معلوم ہوگی اور غلط عقیدے سے نفرت پیدا ہوگی انشاءاللہ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو صاف رکھنے کی کوشش کرے کیونکہ آدمی جب توجہ نہیں دیتا ہے تو انجانے میں کبھی اس کے اندر شرک آ جاتا ہے کبھی بدعاتے آ جاتی ہے کبھی گمراہی آ جاتی ہے تو آدمی مطمئن ہو کر زندگی نا گدارے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جیسے رمضان المبارک آتا ہے تو الحمدللہ لوگ قرآن مجید کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں الحمدللہ بڑھ اچھا خیال ہے تو قرآن مجید اگر کسی شخص کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہو تو شرمانی کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ایج میں کسی بھی عمر میں تعلیم شروع کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْعَانَ تَرْتِلَا اگر آپ کو قرآن مجید اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو قریب کی کسی مسجد میں جا کر اس مہینے بھر میں محنت کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دیں گے ایک بالش آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایک خاند آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ محنت کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے آپ کے لئے آسانی فرما دیں گے اگر کسی شخص کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا آتا ہے لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے بلکل صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا ہے تو کوشش کرے کہ یہ رمضان مبارک قتم ہونے سے پہلے پہلے وہ تجوید حاصل کرے اگر وہ ایک ٹیوشل لگاتا ہے جیسے ہم دنیاوی تعلیم کے لئے ٹیوشل لگاتے ہیں کتنا خرچہ کرتے ہیں اللہ کے کلام کے لئے اور زیادہ احتمام کرنا چاہیے ایک ٹیوشل لگانا چاہتا ہوں اور ان سے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا مزائی الگ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا احترام کرنے کا اقتقادہ ہے اگر کوئی آدمی قرآن میں اچھا پڑھ لیتا ہے تجوید میں بھی الحمدللہ وہ آگے ہے تو اب اس کو چاہیے کہ اگر قرآن مجید کے فہم پر بھی توجہ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر چار کے ایک نمبر ایٹی ٹو میں کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلافات ہوتے یہ قرآن مجید اختلافات سے پاک کتاب ہے اس پر غور نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غور کرنے کے لئے اُبھار رہے ہیں جیسے ہی رمضان مبارک آتا ہے تو قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے لئے ہمارے ہاتھ کتابوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی الگ الگ تفسیریں پڑھتا ہے شیخ صالح آلوش شیخ سعود عرب کے بہت چیئر علم ہیں حفظ اللہ انہوں نے کہا تفسیر آلوشی کیا ہی اچھی تفسیر ہے اور تفسیر قرطبی کیا ہی اچھی تفسیر ہے لیکن میں وارنگ کرتا ہوں طالب علم ان تفسیروں کو ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ وہ تفسیر تبری اور تفسیر ابن کثیر نہ پڑھ لیں صحیح سندوں کے ساتھ صحیح سندوں کے ساتھ جب تک تفسیر تبری اور تفسیر ابن کثیر نہ پڑھے اس کی طرف نہ جائے کیونکہ اس کے اندر تفسیر بر رائع المحمود یعنی اچھی رائع بھی ہے اس کے اندر غلط رائع بھی ہے ان کتابوں کے اندر غلط تعویلات بھی ہے تو بالکل یہی نصیحت میں ہندوستان کے برشغیر کے مسلمانوں کو پیش کرتا ہوں کہ ہندوستان میں جتنی بھی تفسیریں آپ پڑھتے ہیں ان تفسیروں کا آپ ہاتھ نہ لگائیں جب تک کہ آپ تفسیر تبری اور تفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کو صحیح سندوں کے ساتھ نہ پڑھ لیں اردو میں دار السلام سے قریب میں ایک تفسیر شائع ہوئی ہے جس کو کہا گیا کہ ابن کثیر رحمت کو تفسیر ابن کثیر کم مختصر اختصار ہے ایبریج ورزن انگلیش میں بھی ہے عربی میں بھی ہے عربی میں جب یہ نکلی تو خود دار السلام کے مولنفین نے دعویٰ کیا کہ عربی میں ابھی بھی تھوڑے ضعیف روایتیں ابھی بھی ہیں تحقیق کے موجود انگلیش میں ابھی بھی تھوڑی ضعیف روایتیں ہیں لیکن اردو میں جو تفسیر ابن کثیر آئی ہے شیخ صفیو رحمان مبارک فوری رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں جس کا نام ہے التحذیب المنیر بھی اختصار تفسیر ابن کثیر التحذیب المنیر یاد رکھئے اس کتاب کو چھے جلڈوں میں ہے یہ کتاب اپنے گھر میں رکھئے یہ کتاب کے اندر مولنفین نے دعویٰ کیا ہے کہ شاید ہی اب کوئی ضعیف حدیث اس کے اندر رہے گئی ہو تو لہذا یہ تفسیر کو سامنے رکھے پڑھنے کے بعد ایک ملکہ پیدا ہو تو دوسری تفسیریں پڑھنے کے آپ کو اجات من سکتی ہے ورنہ آپ کو صحیح غلط میں اگر پرک نہیں کرتا ہے کوئی تفسیر کے بہانے کہیں عقیدے میں بھٹک نہ جائے اور تفسیر احسن البیان جو بہت ہی ایک جلد میں ہیں اگر آپ کو بڑی تفسیر پڑھنے کے لئے مشکل ہوتی ہو تو شروعات آپ تفسیر احسن البیان سے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کے پاس یہ سٹڈی پلان ہونا چاہیے یہ سکینڈ نقطہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں کہا تھا من قرآ حرفا من کتاب اللہ ترمید شریف حدیث نمبر دو ہزار نو سو دس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسن اگر کوئی اللہ کے کتاب سے یعنی قرآن مجید سے ایک حرف بھی پڑھے گا تو اس کو ایک نیکی ملے گی وَالْحَسَنَةُ بِعَشَرِ عَمْتَالِحَا اور ایک نیکی کو اللہ سبحانہ وتعالی بڑھا کر کتنا کر دیں گے دس کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِمْ حَرْفٌ وَلَاكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ میں أَلِفْ لَامْ مِمْ اس کو حرف نہیں کہہ رہا ہوں أَلِفْ حَرْف ہے لَامْ حَرْف ہے مِيمْ حَرْف ہے یعنی ایک ایک جو ورڈ ہے سنگل سنگل لیٹر اس کے بدلے میں دس دس نیکیہ مل رہی ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے نیکیہ جمع ہو جائیں گی کروڑوں کی تعداد میں نیکیہ جمع ہو جائیں گے میرے دوسرے بیان میں میں نے پورا کالکولیشن کر کے بتایا ہے اگر کوئی آدمی تین مرتبہ قرآن مجید ختم کر دے گا تو اس کو کیلکویٹ کر کے دیکھے تو کروڑوں نیکیہ الحمدللہ جمع ہو تو یہ ایک توحید کا حق قرآن مجید کا حق تیسا نقطہ ہے فہم حدیث حدیث کا بھی حق ادا کرنا ہے حدیث شریف کا بھی حق ادا کرنا ہے اس رمضان مبارک میں حدیث کا حق آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں جیسے رمضان مبارک آتا ہے فیس بک پر ٹویٹر پر اور واتس اپ پر عجیب و غریب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دی جاتی ہے ضعیف روایتیں منگھڑت روایتیں کونکاکٹڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی باتیں نہیں کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈال کر پھیلا دی جاتی ہے تو ضعیف حدیثیں یہ منگھڑت روایتیں سب سے آپ کو بچانا ہے کوئی بھی اچھی چیز لگے تو فورڈ نہیں کرنا صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر چیز بیان کر دیں جو قدس نے سنا ہے سننے اور پھیلانے کے درمیان تحقیق ہونی چاہیے سننے اور پھیلانے کے درمیان تحقیق ہونی چاہیے تو فہم حدیث جیتا ہمارے پاس جیسے ہی رحمت اللہ مبارک آتا ہے ضعیف حدیث کے مشورد پہلا رہا پہلا دہا رحمت کا دوسرا دہا مغفرت کا تیسہ دہا جہنم سعدادی کا ضعیف ہے امام ابن خدیمہ رحمت اللہ علیہ نے جب باپ باندھا تو انہوں نے کہا باب ماجاہ انصح الخبر یعنی شک ہے اس خبر کے ثابت ہونے میں باپ باندھا انہوں نے ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ منکر ہے شیخ بن باغ رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ ضعیف ہے شیخ علبان رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ ضعیف ہے تو ایسے روایتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے چوتھا نکتہ علم السوم حاصل کریے پانچوہ نکتہ ہے علم الزکاة حاصل کریے علم السوم حاصل کرنا مطلب یہ آپ روزہ رکھ رہے تو معلومات کے ساتھ روزہ رکھئے سنی سنائیں انداز میں نہیں جہالت سے عبادت کرنے کا کوئی مزہ نہیں معلومات کر کے عبادت کرنے کا بڑا مزہ ہے علم السوم میں آپ کو دس نکتے دیتا ہوں کہ روزہ کس پر فرض ہوتا ہے اور کس پر فرض نہیں ہوتا ہے کتنی موٹی والیوم بک کو شیخ ابن عثیر رحمت اللہ علیہ نے صرف دس ورڈ میں حل کر دیا اگر آپ یہ دس ورڈ دماغ میں بٹھا لیں گے کس پر روزہ فرض ہوتا ہے اور کس پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے سمجھ جائیں گے المسلم العاقل البالغ القادر الصحیق المقین غیر الحائد غیر النفاس غیر الرضا غیر الحمل دس پوئٹ المسلم یعنی غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہوتا العاقل معنی پاگل پر روزہ فرض نہیں ہوتا البالغ معنی نابالے بچے پر روزہ فرض نہیں ہوتا القادر ایسا کھوسڑ بوڑا ہو چکا ہو یا ایسا کمزور ہو چکا کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا اور انگام مبارک ختم ہونے کے بعد یا جیسے سے رمدار گزرتا ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک خرسکن کو کھانا کھلا دے گا وہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا معاف ہے اس پر القادر السحی یعنی ایک مریض ہے مریض کی تین قسمیں ہیں ایک مریض وہ ہے نہ مشقت ہے نہ مذرت ہے میڈیکل نہیں کوئی تقلیف بھی نہیں ہوتی اور زیادہ مشقت بھی نہیں ہے تو یہ بیماری قابل عذر نہیں ہے چھیک ہے نا بھر وہ عفضہ چلو آج روزہ میں رکھنا ایسی بات نہیں ہے اگر آپ وہ بیماری میں روزہ رکھ سکتے ہیں مشقت بھی نہیں ہے زیادہ تقلیف بھی نہیں ہے میڈیکل نہیں تو پھر آپ کو روزہ رکھنا چھوٹ نہیں دوسری بیماری وہ ہے آپ مشقت میں ہیں لیکن مذرت میں نہیں تکلیف ہو رہی تھوڑی لیکن ایسی تکلیف نہیں ہے کہ بیمار ہو جائے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے بخار بہت شدید بخار ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ مرنے کی نوبت آ جائے ایسے وقت پر علماء اکراب کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنا مکروح ہے رکھ لیا تو جائز ہے تیسری خسم کی بیماری وہ ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو در ہے کہ وہ آدمی مر جائے گا در ہے کہ وہ آدمی حلاق ہو جائے گا روزہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ اسلام میں خود پوشی کرنا جائے گا بیماری کی تین قسمیں ہیں السحیب اس کے بعد ہے المقیم مسافر دو طرح کا ایک مسافر وہ ہے اس کے لئے ففٹی ففٹی پرسنٹ ہے تکلیف ہو دو رہی ہے اس کے لئے بعض علماء نے کہا اجادت ہے بعض نے کہا مستحب ہے کہ روزہ رکھ لیں کیونکہ بعد میں شاید پھر معاہل نہ ملے تو ہو سکتا روزہ چھوٹ جائے گا تکلیف زیادہ نہیں ہے تو رکھ لیں لیکن اگر وہ ضریبی مشقت فیل کر رہا ہے تکلیف ہو رہے تو خوابہ کہ آپ کو تکلیف میں نہ ڈیلے اللہ نے شریعت میں گنجائز دی ہے تو سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے بعد میں اس کی خضا کر لیں مریض اگر بعد میں اچھا ہونے کا چانس ہو تو خضا کر لے گا بعد میں اچھا ہونے کا چانس اگر نہیں ہے جیسا کہ بڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے سنت پر عمل کرتے ہوئے سنندارہ خطنی کے حدیث نمبر دو ہزار سنتر کے مطابق ہر مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلا دے دو ٹائم کھانے ایک ٹائم کا کھانا کھلا دے مسکین کو کھلا دے پھر اس کے بعد روزہ کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا پھر ایک والیوم ہے شیخ ابن حثمر رحمت اللہ علیہ نے پھر دس وڑ میں اس کو حل کر دیا چار چیزیں داخل ہونے سے اور چھے چیزیں خارج ہونے سے مطالب جسم میں داخل ہونے کی چار چیزیں جسم سے نکلنے کی چھے چیزیں اس سے اگر تعلق میں آ رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا جان بوش کر کھانا جان بوش کر پینا انجانے میں کھا لیا تمام تیسرا ہے عادت والی ججہ سے نہیں کھاتا یعنی کہ ناک سے کچھ پانی ڈالا تھا پھر وہ حلق پار کر گیا روزہ کاتے شروع ہوتا ہے حلق سے کیونکہ آپ پھلی کرتے تو زبان تو بھگ جاتی اس کا مطلب روزہ کاتے شروع ہوتا ہے حلق سے آپ نے ناک میں پانی ڈالا اور پھر وہ اتنا گیا کہ یہاں تک کہ حلق پار کر گیا تو روزہ توٹ جاتا ہے اس کا مطلب یہ تیسرا ہوا چوتھا کیا ہے ایسا انجشن جو طاقت والا اگر اگر کسی نے لگایا تو اس سے بھی روزہ توٹ جاتا ہے کہ وہ کھانے پینے کا مقصد ہے طاقت حاصل کرنا تو گویا کہ وہ ہیلا بازی کرتے ہیں طاقت حاصل کر رہا ہے تو لہذا اس کا روزہ توٹ جائے گا علاج والے انجشن سے روزہ نہیں توٹتا چار چیزیں داخل ہونے والی نکلنے والی چھے چیزیں ہیں شروع کے شروع کے چیزیں تو آپ دیکھیں خون سے متعلق ہیں چار چیزیں تو خون سے متعلق ہیں جسم سے خون نکل گیا بہت زیادہ یا تھوڑا روزہ نہیں توٹتا کیونکہ صحابہ اکرام جنگوں میں فواروں کے ساتھ ان کے جسم سے خون نکلتا تھا لیکن وہ روزہ نہیں توڑتے تھے روزہ کی حالت میں رہتے تھے چاہے زیادہ نکلیں چاہے کم نکلیں اگر آپ خون ٹیسٹ کروارے تھوڑا چھوٹا موٹا دے سکتے زیادہ کروانے تھے بیوش ہونے کا ڈر ہے اور روزہ ٹوٹنے کی نو بتا رہی ہے تو پھر یہ عمل افطار کے بعد کر لے آپ خون ٹیسٹنگ کا معاملہ افطار کے بعد کر لے شیخ بن بادر حمد اللہ علیہ کا مشورہ ہے خون نکلنے کا معاملہ ہجامہ ہجامہ کے بارے میں بھی علماء کے الگ الگ رائے ہیں انس عزی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آخری میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جو سیکھا ہے سعی بخاری کے حوالے کے مطابق یہ ہے کہ ہجامہ کپنگ کرا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن شیخ بن بادر حمد اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ کسیوں کپنگ کرانے سے کتنی کمزوری آتی ہے کہ نوبت ہی آتی کے بعد وہ بے ہوش ہو کا روزہ ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے بہتر ہے کہ ایسا آدمی یہ عمل افطار کے بعد کر لے ہید میں ہید آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے نفاس آ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے چار فیدے پاچھوی چیز ہے جان بوش کر اگر کوئی خیل نکالتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے انجانے میں پانی آ کر چلا جاتا ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے اور جمع اور ازدوائی تعلقات قائم کرنے والے اور اس سے متعلق والے مسائل چھے چیزیں خارج ہونے والیت کے متعلق ہے اور چار کا تعلق داخل ہونے سے ہے سمپل زکاة کس پر زکاة پر ہے اور کس پر نہیں المسلم مسلم المالکتام مکمل مالک مکمل مالک اس کے اندر میں نے بالغ نہیں کہا روزہ میں میں نے بالغ کہا تھا اس میں بالغ کی شرط نہیں ہے کیونکہ زکاة حق مال ہے نہ کہ حق صاحب مال اس کا تعلق بچہ بالغ ہو نہ ہو ایسا کوئی نہیں شیخ بن باہدر حمد اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا پاگل ہو یا بچہ ہو اگر اس کے نام پر کوئی بہت بڑی پروپرٹی ہو اور کوئی بہت بڑا جو ہے مال ہو جو زکاة کے نصاب تک پہنچ جاتا ہو جو بھی ایسی چیز ہو جو زکاة کے نصاب کو پہنچ جاتی ہو تو ایسے وقت پر اس کے نام پر سونا یا چاندی ہو تو ایسے وقت پر اس بچے کے مال سے زکاة لے کر غریبوں کو حق دے دیا جائے گا اور اسی طریقے سے مسلم ہو مکمل مالک مکمل مالک مطلب یہ ہے کہ ناقص مالک نہیں ناقص مالک یہ ہے کہ پی اف کئی لوگ کئی ایسے ہیں ان کے سیلری کٹتے رہتی ہیں وہ مالک تو ہے آئین کے لیکن وہ اس کو یوز نہیں کر پا رہے تو اس ویسے اس پر زکاة نہیں ہے لیکن جیسے ان کو ہاتھ میں ملے گی ایک وقت کی زکاة تو ادا کرنا ہے چاہے تیس سال کے بعد ملے چاہے چالیس سال کے ہم ملے گی پورے چالیس سالوں کی زکاة نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی نے زمین آپ کی خفضہ کر لی یا کوئی پیسہ لے کر دس سال آپ کو تھکاتا رہا اور اس کے پاس پیسہ فسا ہوا رہا یا آپ کسی نے آریت تنگی اور وہ سونا کئی سالوں کے بعد آپ کو اس نے لوٹایا تو پورے دس سالوں کی زکاة دینی کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی ملے گا آپ کو ایک وقت کی زکاة ادا کرنی ہے اس کو کہتے ہیں مسلمان ہو مکمل مالک ہو ادھورہ مالک نہیں مکمل مالک ہو نساب کا مالک ہو سونے کا نساب 85 گرام اور چاندی کا ہے 595 گرام اگر یہ نساب ہو یا اس کا ایکویلنٹ اماؤنٹ ہو حالہ علیہ الحول اور اس پر ایک سال گدر چکا ہو کھیتی باڑی کے اور حیوانات کے جو مسائل ہیں وہ چندوں کو پیش آتے ہیں وہ آپ اپنے مقامی عالم سے پوچھ کر تیہ کر لیجئے یہ جنرل مسائل ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس کے بعد چھٹوا ہے دعاوں کا احتمال رمضان مبارک سے متعلق جو آئیتیں ہیں خاص طور پر وہاں پر ذکر کیا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ وُجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِي إِذَا دَعَانِ کہا کہ جب میرے بارے میں بندے پوچھے تو کہہ دو کہ میں بہت خریب ہوں جب اللہ سبحانہ سنتا ہے دیکھ رہا ہے تو ناجائز وسیلے لگا کر دعا نہ کریں اور دعا کا احتمال ساتما نقطہ ہے ارکانِ اسلام اور ارکانِ ایمان کو ایک مرتец پھر وہ حدیثِ جبرئیل اسلام کے پانچ ارکان اور ایمان کے چھے ارکان ہیں اس کے بارے میں ایک مرتبہ آپ کو پھر تفصیلی طور پر ایک مرتب پڑھ لینا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا تمہارا کپڑا پرانا بوسیدہ ہو جاتا ہے ویسا ایمان بھی کمدور ہو جاتا ہے اپنے ایمان کو ریفرش کرتے رو تو ایمان کو ریفرش کرنے کا سب سے پڑا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرے جان جانے مطلب جانے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اسلام کے پانچرکان کا مطلب کیا ہے آٹوا نکتہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی بھی حق تلفی نہ ہو روضہ رکھتے ہیں لیکن نمالے ٹائم پر نہیں پڑھ رہے ہیں روضہ رکھتے ہیں اللہ کی نافرمانی چر رہے ہیں گانے سن رہے ہیں اللہ کی نافرمانی بھی نہ ہو اور بندوں کو بھی نہ ستا ہے روضہ رکھ رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں روضہ رکھ رہے ہیں ٹائم بیس کر رہے ہیں لوگوں کو ستا رہے ہیں اور چوگلی چل رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور بندوں کے جو حقوق ہے اس میں کوئی حق تلفی نہ کرے صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر ون تھاؤزن نائن ہمڈ نائنٹ نائنٹی سکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا انم سیام من اللغوی والرفتی روضہ سے بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے روضہ اپنے آپ کو گندگیوں سے بچانے کا بھی نام ہے تو آدمی صرف بھوکا پیاسا رہنے کو روضہ نہ سمجھیں نوہ نکتہ ہے رمضان مبارک کی خاص مقصوص عبادتیں ہیں جیسے ترابی ترابی اور قیام اللہ لے کی ہے الگ الگ نہیں اعتقاف ہے میلت القدر آخری کے دس راتوں میں جاگنا ہے اور سہری ہے افطار ہے جو مقصوص عبادتیں ہیں اس کا احتمام کریں ترابی کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مَا کَانَ يَزِيدُ مَا کَانَ يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَا اِحْدَا عَشَرَتَ رَكْعَةً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت یہ ہے کہ گیارہ رکع سے بڑھ کر آپ رمضان اور غیر رمضان میں نہیں پڑھتے تھے اس سے کیا پتا چلا ہم کو سنت کو پکڑ لینا ہندوستان کے بہت بڑے حنفی محدث عالم گدرے ہیں انہوں نے فائد الباری ایک کتاب ہے اس کے اندر جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بیس چار سو بیس حوالہ دکھنا بہت آسان ہے اس کے اندر یہ لکھا کہ بیس رکعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑے یہ جو ایسی روایتیں ہیں یہ سب ضعیف ہیں اس کو کسی بھی محدث نے صحیح نہیں کہا لیکن میں آج کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر ایک صحاب بھی کرے ہیں نے نے انبر شاہ کشمیری صحاب جو یہ لکھے ہیں یہ کبھی بھی دیوبن آئی نہیں وہ دیوبن آئے یا نہیں آئے ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے محدث نے ضعیف کہا نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس رکعہ ثابت ہے کہا بس بات اٹھتی اب انہوں نے کیوں پڑھا نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہمارے اکابر کہتے تھے حدیث میں تو نہیں لیکن وہ پڑھتے تھے اب وہ کیوں پڑھتے تو مسئلہ بعد میں حل کریں گے اتنا تو ثابت ہو گیا آپ کے اکابر سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس رکعہ نہیں پڑے تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے ہم کیا پڑھیں گے وہی پڑھیں گے کہ ہم آٹھ رکعہ ترابی خیام اللہ علیہ اور تین رکعہ تین رکعہ بطر کے یا جو جتنا ثابت ہے اتنے بطر الگ پڑھ سکتے آپ وہ الگ بات ہے لیکن گیارہ رکعہ گیارہ رکعہ اس میں آٹھ رکعہ جو خیام اللہ علیہ یا ترابی کے نام پر ہے بیس رکعہ کو اپنی طرف سے آپ نہیں پڑھ سکتے بعض علماء اکرام نے نفلی طور پر اداد دی ہے وہ ایک الگ مسئلہ آخری جو مسئلہ ہے مغفرت اس کے بارے میں ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں یہ رمضان المبارک پار ہونے سے پہلے میری مغفرت ہونی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صحیح ترغیب حدیث نمبر 999 995 بعودہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ وہ تباہ ہو جائے جو رمضان المبارک پالے اور اپنی مغفرت نہ کروالے بعودہ یہ ورڈ کہاں استعمال ہوا قرآن مجید میں سورہ حود میں چار مرتبہ یہ ورڈ آیا ہے آدھ سمود مدین کے لئے یہ ورڈ آیا ہے یعنی کہ جو تباہ ہونے والی قومیں آدھ سمود مدین ان کے لئے جو ورڈ آیا ہے مطلب ہے کہ رسول آتے تھے اور یہ لوگ تکبر کر کے ان کی باتوں کو معاملی سمجھتے تھے رمضان آجائے رمضان کو اگر ہم معاملی سمجھے تعلیمات کو معاملی سمجھے تو ہمارا معاملہ پھر وہ اصحاب مدین وہ آدھ سمود کے جیسا ہو گیا سرکشی میں بغاوت میں تو باعودہ کا ورڈ تباہی کے لئے یہ ورڈ وہاں پر آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی جو رمضان و بارک احتمام نہیں کرتا رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے گناہوں میں رہتا ہے کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے مغفرت نہیں کروا لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو وعاد و سمود والی قوم سے تجبیح دیتے ہوئے تاہاں باعودہ تباہ ہو جائے ایک دعا لازم پکڑی جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ ابن خیم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو جتنا گھرائے گا اور اللہ کی شام بیان کرے گا جلدی دعا قبول ہوگی اس دعا میں گھر کر یہ بندہ اپنے آپ کو بہت جراتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا پغفر لی اے اللہ تو معاف فرما دے وَلَا يَغْفِرُ تُّنُوبَ اِلَّا عَن تیرَا لَا کون ہے جو میری مغفرت کر دے تو انشاءاللہ اس دعا کو لا دن پکڑیے آئیے ہم سب مل کر دعا کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رہنگا مبارک کا بہترین طریقے سے احتمام کرتے ہوئے سیام کا قیام کا عبادتوں کا حقوق اللہ کا حقوق العباد کا خیال کرنے کی تفیق تا فرمائے آمین و آخر دعوانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ